سابق صدر آصف علی زرداری کا سڑکوں پر حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کہتے ہیں نیب اور مرشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی لوگوں کے پہلے امیر بناو پھے ٹیکس لگاؤ ملاول بھٹو شہید بی بی کا بیٹا ہے ملاول کو بھی اسے انگاروں پر چلنا ہے زمانت میرا آئینی حق ہے آصف علی زرداری کی تمام کیسز میں عبوری زمانت منظور آپ کے خلاف نیب کیسز ایک ہی نویت کے نظر آ رہے ہیں صحافی کا سوال امیر ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا آصف علی زرداری کا جواب خلائے مخلوق والے سوال پر مسکرہ دئیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے ایم پی اے علیم خان کی زمانت منظور جسٹس علی با کے نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایک ایک کروڑ کے دو مچلکوں پر زمانت منظور کی ڈالر کی اونچی اڑان اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید دو روپے پچیس پیسے مہنگا ٹریڈی کے دوران ڈالر کی قیمت فروغ ایک سو چھالیس روپے پچیس پیسے تک پہنچ گئی پاکستان سٹوک اسچینز میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کر دیا قومی اسمیلی میں دل اکثریت سے منظور کر لیا گیا مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کہوں گا کہ صوبے کو بننے دیں تین صوبوں کا مطالبہ پورا نہیں مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جرنل احسن اقبال کا شاہ محمود قریشی کو قرارہ جواب کہا کہ شاہ صاحب لوگوں کو جنوبی پنجاب کے نام پر بے وقوف بنانا بند کریں نون لیگ بھاولپور اور جنوبی پنجاب صوبوں قبل جمعہ کرا چکی شاہ صاحب ریکورٹ کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں لاہور کے علاقے سمن آباد نے پولیو ٹیمز کے ساتھ رہائشوں کی تخ کلامی بزرگ شہری کا بچوں کو ویکسین پلانے سے انکار بزرگ شہری نے پولیو ورکرز کو گھر میں بند کر دیا اور ہیدر آباد اندس ہائیوے جامچورو پھاچک پر کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹک کر تین افراد جامحق زفر آباد اور گل حسن کو قریجو کلاشیں ہاسپٹل جامچورو پھاچک